انونٹری آئیے پیج نمبر 2-4 پہ انونٹری کنٹرول اس ٹاپک کو پڑھانے سے پہلے اگر کسی کو لاسٹ کلاس کے ٹاپک میں کوئی بھی ڈاؤٹ ہے ہی اور شی میں آسک می ناو کون سے گوشن گا اچھا ڈیسیمل میں ڈیفرنس ہے بیٹا ڈیسیمل میں چھوڑ دیا تو آنسر تھوڑا بہت اپر نیچے ہوتا ہے اور یاد رکھو جیسے ابھی دوست کا کیا ہوا ہے ڈیسیمل میں آنسر مل گیا تو بیچارہ کنفیز ہو گیا تو آپ اس سے دیکھنے اگر ملے گی رہ سکتے لیکن آپ اس سے تب تک دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے صحیح کیا ہے یا کہیں گلتی کر دی اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹریٹمنٹ صحیح ہے کوئی فگرمنٹ ڈیسیمل میں ہلتا ہے اس کو مجھ سوچا کرو چلو اب آپ نے کہا کہ سر انونٹری کنٹرول ہے کیا اور کس طریقے سے اب دھیان سے سننا میں جس چیز کو سمجھانے جا رہا ہوں اس کے لئے تھوڑا سا میس سیئے مجھے معلوم ہے آپ میں سے تھوڑا سا لوگ کی میس خراب ہے لیکن ریکویسٹ ہے سنو گے تو سمجھ میں آتا ہے کچھ ہو سکتا ہے ڈیریکٹ انٹری والے ہوں ڈیریکٹ انٹری ہو اچھا ہو سکتا ہے کچھ ڈیریکٹ انٹری والے ہوں تو آپ لوگوں کو دھیان سے سننا ہے تھوڑی سی میس ہو سکتی ہے بہت بیسک لیول کی چیز سکھاؤں گا تو میں کسی طریقے سے بولوں گا نہیں کہ فارملہ یہ ہے کوشش کروں گا کم سے کم فارملہ لگا کے اب دھیان سے دیکھنا میں جب بلیک پینسل لکھوں گا تو وہ ہوگا نوٹس ہوں گے بلو پینسل لکھوں گا وہ ہوگا فیر میں کیسے کر کے آنے ریڈ پینسل لکھوں گا اس کا مطلب کیا ہے رف ٹھیک ہے یہاں جان مچھ کے پھر بھی میں نے رف آپ کا کسی ریٹس ہی کر دیتا ہے اب دھیان سے دیکھنا ابھی کوئی لکھے گا نہیں اور سب سنیں گے میرے پاس مان لیچے چھ دن دے رکھیں ڈے ون ڈے ٹو ڈے تھری ڈے فور ڈے فائی ڈے سکس اور بہت سیدھی بات بولی ابھی کیا ہے فگر کیوں ہے فگر ابھی بات میں بولوں گا انونٹری کے بارے میں نہیں بول رہا پہلے صرف میں سمجھاؤ کیونکہ اگر میں نے انونٹری کے بارے میں بول دیا پہلے پھر سمجھاؤ گے تو کنفیوز ہو جاؤ گے پہلے میس کے دکت کتنگ بڑھ دیتے ہیں کیونکہ میس چھوٹی سی چیز ہے سکس ہنڈر ایٹ فور ہنڈر ایٹ ٹو ہنڈر ایٹ زیرو اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ میں ٹو ہنڈر ایٹ کم کرتا جاؤں اور اس کو الٹا بھی لکھ سکتا ہوں زیرو ٹو ہنڈر ایٹ ٹو ہنڈر ایٹ سکس ہنڈر ایٹ ہنڈر ایٹ ون تھاؤزن اب آپ نے کہا کہ سر ایک بات بتائیے ان دونوں کا ٹوٹل کیا ہے میں نے کہا دیکھو ہر جگہ ٹوٹل جو آ رہا ہے ون تھاؤزن تھاؤزنڈ ہی آ رہا ہے ہاں سر مگر یہ کرا کیا رہا ہو میں نے کہا بس جسٹ ون مور نیٹ آپ نے کہا کہ سر یہ کرایا کیوں اب بتاؤ تو میں نے کہا دوستوں ہاں گھر پہ آٹا لے کے آتے لاتے ہو کھاتے جاتے ہو دیرے دیرے کرنا مدہ جاتا ہے کھاتے جاتے ہو دیرے دیرے کرنا مدہ جاتا ہے پھر آپ کیا کرتے ہو دوبارہ اس کو ری پلینش کرتے ہو ری پلینش کا مطلب دوبارہ سے لا کے پل فل کرنا یہی کرتے ہو کی نہیں کرتے اچھا اب ہم نے ایک انویٹوری کا کونساب پڑنا ہے لیکن محس کے ساتھ محس میں میں نے ایک چیز سکھی محس میں میں نے کیا سکھا تھا سنٹو اینیتٹام اریثمیٹک میین کیا پڑھا تھا سنٹو اینیتٹом اریثمیٹک میین میں اریثمیٹک پروگریشن میں اریثمیٹکیں گلت بول دیئے اریثمیٹک پروگریشن پروگریشن اے پی جسے بولتے تھے کچھ یاد ہے ہلکہ ساں نئی یاد بیٹا گھپرانہ نہیں میں اس کا ٹیسٹ نہیں لے رہا تمہارا میں تمہیں بیسک سمجھا رہا ہوں تاکہ میں اس پوری نیوڑے جائے پھر ہم آگے پڑھیں گے آپ نے کچھ نمبر دیئے ہوئے اب اس میں یہی چیز کرتے تھے سم اب ایک بات سوچو اگر میں اس کا ایوری نگالوں مطلب 1000 ڈیوائیڈ بیٹو کروں سمپل سمپل تو ہر جگہ کتنا آئے گا 500 ڈیوائیڈ مگر سر آپ ہی کیوں کرا رہے ہو یہ سم ٹو این اٹم کا فارمولہ اسی سے بنا تھا اگر آپ کبھی میس پڑھو گے نہ میں آپ کو سکھاؤں گا سم ٹو این اٹم کا فارمولہ اسی سے بنا تھا اچھا دیکھو اب انوینٹری کنٹرول میں انوینٹری کی لگتی ہے کاسٹ کیا لگتی ہے کاسٹ دو طریقے کی کاسٹ ہوتی ہیں پہلی آرڈر کرنے کی اور دوسری کیری کرنے کی پہلی کیا ہے آرڈر کی ہم جسے کہتے ہیں آرڈرنگ کاسٹ آپ نے کہا آرڈر کرنے کی بھی کاسٹ لگیں گی پیٹھے ایک بات سوچ آپ پرسن ہائر کرو گی جس کا کام ہوگا پرچیز آرڈر ہوگا پہلے آرڈر کرنا اتنا آسان نہیں ہے اگر آپ فرس پیچ پہ دیکھو میں نے آپ کو نوٹس کے فرس پیچ پہ دکھایا ہے دیکھو لاس کلاس کے اینڈ میں بتایا تھا میں نے یہ رہا ایک چارٹ سا بنا ہوا تھا یہ تھیوری کا بارٹ ہے ہمارا انجنیرنگ ڈپارٹمنٹ یا پلاننگ ڈپارٹمنٹ کیا کرتا ہے ایک بناتا ہے فائل بلس آف میٹیریل بلس آف میٹیریل میں بتایا کیا ہوتا ہے ایک چشمے میں کتنے لاس ہوتے ہیں دو تو انجنیرنگ یا پلاننگ ڈپارٹمنٹ کیا سکھا رہا ہے آپ کو وہ بول رہا ہے پروڈکشن ڈپارٹمنٹ یاد رکھنا ایک چشمے میں دو ہی لگا نا تین لگا دو کان پر لگانے بیٹھے آدمی ہے نا تو اس نے کیا کیا دو لینس کا بتایا ایک اس نے لکھ کے دے دیا پروڈکشن ڈپارٹمنٹ نے کیا کیا اس نے کہا میرے کو لیٹس سے تین تاؤزن گلاسیس پروڈیوز کرنے سنگلاسیس اب اس کو کتنے لینس ہی ٹونٹی تاؤزن ہے ٹین تاؤزن سنگلاسیس پروڈیوز کرنے کتنے لینس سے یہ ہے کس کو نہیں سمجھا آیا آ گیا نا اس میں تو کچھ آئی نہیں مشکل میس اب آپ نے کہا وہ کس کے پاس جائے گا سٹور والے کے پاس اس سے کہے گا ہاں وہ ادھا رہا مجھے ٹونٹی تھاؤزن لینس دے دے سٹور والا ایک دن دے دے گا دو دن دے دے گا تین دن دے دے گا کہے گا بھائی تو تو روج مانگے جا رہا ہے کتنی بار دن تیر کو اور مجھے تو یاد ہی نہیں رہتا تو اس نے کہا اچھا ہے ایک کام کر لکھ لیا گیا لکھنے کی بات ہے نا ایک کام کر ایک پومیٹ بنا دیتے ہیں اس کو لکھنے کا اس پومیٹ کا نام لکھ دیتے ہیں کیا میٹیریل ریکیوزیشن نوٹ ریکیوزیشن سنانیم آف ریکوائیمنٹ وہ کہتا ہے میٹیریل ریکیوزیشن نوٹ دے ایک کوپی اپنے پاس رکھے ایک میرے پاس رکھے تاکہ فیوچر میں تیر کو بھی یاد رہے مجھے بھی یاد رہے کیا ہوگا کہ دیکھ بھائی تو نے اتنی بار مال لگایا ہے صحیح ہے جیسے آپ کے ہیں جیسے آپ کے ہیں جب آٹا ختم لکھتے ہیں ممی بولتے ہیں نہیں جاو آٹا لے گیا ہو یہاں آٹا ختم ہونے لگ گیا اب آپ نے کیا کا سٹور والے نے پرچیز ڈپارٹمنٹ سے بولا بھائی آرڈر کر آرڈر کر کرتے ہیں ممی آپ کیا دیں آن لائن آرڈر تم لوگ آرڈر کرنے میں آن لائن میں ایکسپرٹ ہو گئے تو ممی کہتے ہیں آن لائن آرڈر کرو ایسے کیا ہوتا ہے ہمارے آپس میں کیونکہ بڑا بہت سارے ٹاٹا کا ہے اتنی بڑی فیکٹری ہیں تو روز روز آرڈر ہو رہے ہیں جب روز روز آرڈر ہوں گے تو کیا ہوگا میں جان مجھ کے لئے گھر کی کچھن سے لنک کرو گا جو بھی پڑا ہوا کچھن سے کیوں کچھن میں میں نے پوری فیکٹری دیر کیا پروڈکشن کیا ہوتا ہے کھانا تو میں جان مجھ کے کچھن سے ایسا نہیں ہے کہ میں فیکٹری سے لنک نہیں کر سکتا بیٹا آپ میں سے کئیوں نے فیکٹری کے کبھی درشن نہیں کی ہے برا مطمان ہے اس بات آپ میں سے کئی لوگ سلور سپون کے ساتھ بان ہوئے ہوں گے چاہے آف لائن چاہے آن لائن تو میرے کو مجھبورن لنک کرنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا ایسی چیز جو سب نے دیکھی ہے وہ کیا ہے کچھن تو یہاں ککری گلاس نہیں کر آرہا میں کہو کہ آٹے آٹا ہی خریدواتے رہتے ہیں ہے نا میرے کو مجھبورن کسیلنگ کرنا پڑے کچھن سے اگر میں بولوں گا لیتھے مشین سمجھ میں آرہا ہے لیتھ مشین نہیں سمجھ میں آرہا تو کیا کریں پھر آپ کہو گے کہ سر صحیح ہے کچھنی بیٹر ہے سب سے آسان تریسے سمجھ میں رہا ہے کیونکہ ہر فیکٹری میں الگ مشین سے ہیں اب اپنے کا ٹھیک بات ہے سٹور والے نے کیا کیا پرچیز والے سے کہا بھائی ایسا ہے میرے ہم مال ختم ہو رہا ہے ریپلینش کروا پرچیز والا گیا اس نے سب سے پہلے کیا 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 ٹینڈر نکال گے ٹینڈر سنے تبھی ٹینڈر نکال گے اس نے کوٹیشن منگوائی کچھ وہ نیلانی بھی ہوتی ہے وہ اسے بعد میں پڑیں گے آپ نے کہا ٹھیک ہے اور اس کے بیس پہ جہاں پہ اس کو سب سے بیس پرائیس ملا وہاں اس نے آرڈر پہ تھی آج کل جیسے آپ لوگ کیا کرتے ہو انسٹا مارٹ پہ دیکھا بلینکٹ پہ دیکھا یہی کرتے ہوگی نہیں کرتے فلپ کارڈ گروسری پہ دیکھا ایمیزون فریس پہ دیکھا سب سے کمپیر کر لیں جہاں سی پہ اٹھا لیا کیا ہے کیا کیا نہیں کیا سب نے کیا ہے اور کچھ نہیں تو سب سے آسان طریقہ بتا دو کمپیریزن کا کبھی اوبر اور اولا کرانی ہوتی ہے تو پہلے اوبر پہ چیک کرتے ہو پھر اولا پہ کرتے ہو پھر انڈرائی پہ کرتے ہو اور پھر کوئی ایک نو سمارٹ ہے اس پہ کرتے ہو جو سب سے سستی ملتی ہے اس پہ نہیں بڑھ جاتے ہو ریکوڑ ہوگا اور بھی ہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں تو بتا دو یہ ہی ہے تو وہی چیز تو کمپنی میں کر رہی جاتی ہے بس بڑے لیول پہ کی جاتی ہے لیکن سب میں خرچہ نہیں آتا ہے ٹائنگ لگ رہا ہوتا ہے تمہارا وہاں خرچہ لگ رہا ہوتا ہے پورا پوامل ایک پیپر میں ایڈ نکالا ہو جاتا ہے جب آپ ٹینڈر نکالتے ہو تو کیا ہوتا ہے پیپر وغیرہ میں تبھی دیکھا ہے نوٹس کرنا پیپر میں ایڈ آتے ہیں بیٹا کوئی بھی چیز فرید نہیں ہے آرڈر کرنے میں کیا لگتا ہے خرچہ اور سب سے سمپل فون بھی کیا تو ایک فون کی کال بھی کر رہی ہے ای میل کیا فیکس کیا وہ بھی تو کاسٹ کر رہا ہے بیسک سی ہواد بولو بہلا خرچہ کیا ہے آرڈرنگ کاسٹ اور دوسرا خرچہ سامان کو اپنے یا رکھا آپ نے سامان کو اپنے یا رکھا اب سامان مان کے چلی آپ نے ٹین تھاؤاؤزنڈ انٹ خرید لیا کئی لوگ کہیں گے سر یہ ٹین تھاؤاؤزن یونٹس خریدنے میں لیٹس سے ٹین روپی پر یونٹ کی کسٹ تھی ون لیک روپی کسٹ لگ گئی کس کو سمجھنے مینے آگیا ٹین ڈاؤزنڈ انٹ کی کسٹ لگ گئی ہے سر یہ ون لیک کئی اور لگاتے تو کچھ کماتے آپ نے یہاں کام بسا کرتے ہوئے ہیں صحیح بات ہے کلت بات ہے دیماغ چلتا ہی نہیں چلتا اس پیسے کو آپ کہیں اور لگاتے تو آپ کیا کرتے ہیں آن کرتے کی نہیں کرتے اب بیکار میں کیوں نوز کر رہا بیٹا تو آپ کہو گے ہاں سر مطلب اگر میں سٹاک کو اپنے آر رکھ رہا ہوں میں نے گو ڈاؤن رکھا وہاں پہ چوری نہ ہو اس شکر میں ایمپلائی رکھا انشورنس کر آیا یہ ہوارے ایک گھنیش جی کے وہاں ہوتے ہیں کیا ہے وہ چوراں گڑے جی کے وہاں ہوں وہ بھی تو آئیں گے آئیں گے ہی آئیں گے بھوگ بھی لگ آئیں گے صحیح بات ہے یا غلط بات ہے تم لوگ کبھی مٹھائی لاتے ہو وہاں اکھی جاتی ہے تو رات کو ہمارے بھوگ لگ جاتے ہیں سچی ہوتا رہا ہوں نیچے ہمارا بھوگ لگ کے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن وہ بھی بھوگ لائیں گے تو وہ بھی ہمارا نقصان ہے وہ کہلاتی ہے inventory holding cost کیا بولیں گے اس کو inventory holding cost اس کا دوسرا نام ہے carrying cost second name carrying cost تو دو طریقے کی inventory cost ہوگی پہلی ordering اور دوسری بہت آسان ہے مشکل کچھ ہے اب مال لیتے ہیں opportunity cost وغیرہ کیسے ہیں وہ بعد میں سیکھیں carrying cost ابھی point صرف اتنا ہے مال لیتے ہیں یہاں پہ carrying cost 10 روپے کے پہلے دن آپ نے 10 روپے کے حساب سے 1,000 انٹ رکھے ابھی ٹھنڈے دماغ سے match تیکھ رہے ہیں تو کتنی cost آئیں 10,000 دوسرے دن آپ نے کہا یہ کم کیوں لگ رہی ہے سر ارے use ہوتا جا رہا ہے نا آٹا کھا رہے ہو کی نہیں کھا رہے ہیں مال لے یہ ایک کلو آٹا ہے گرام میں نکھا ہے دیرے دیرے روز 200 گرام کھا لیتے ہو let us assume ہے نا آپ آپ نے کہا یہاں کیا ہے 6,000 4,000 2,000 0 تو ٹوٹل کتنی ہی نہیں آپ نے کہا کی سر کرو فرو کرو سوچو مشکل تھی 30,000 نکالنا اچھا یہ صرف 6 زن کا 30,000 نکالا مشکل نہیں ہوئی تھوڑا سا کیلکولیشن جو میں نے سمپل ورڈ ڈیر ٹین روٹی کے ساتھ سے اکتنی سمپل ویڈا فگر نہیں تم مشکل ہوئے اگر یہ 365 ڈیس کا ہوگا تو کیا ہوگا سر پھر تو کمپیوٹر پہ کریں گے یہ کروئے گا نہیں سر پھر تو کمپیوٹر لگانا پڑ جائے گا میں نے گھبراؤنی میتھمیٹیشن اور جتنے ہمارے ویٹرنز تھے سب بیٹھ گئے کہتے ہیں ایک فارملہ بناتے ہیں ہمارا کیسے بناتے ہیں انہوں نے کہا دیکھو یہ 500 کو 10 سے ملٹیپلائے کرو کتنا آیا 5,000 اسے بھی کرو سب جگہ کیا آ رہا ہے 5,000 کتنے دن کے لئے کتنا آیا آسان زیادہ کونسا ہے سونجھ آیا یہاں تک کلیر ہوا آسان زیادہ کونسا ہے نیچے والا تو انہوں نے کہا ایک assumption لے لیتے ہیں اور assumption کہہ جب بھی میرا consumption uniform ہوگا consumption کا مطلب use جب بھی میرا consumption uniform ہوگا uniform کا مطلب ایک برابر میں ہمیشہ جب بھی carrying cost نکالوں گا وہ average stock پہ نکال دوں گا بات سمجھے یا نہیں سمجھے میں ڈیلی کی نکالنے کے چکر میں رہوں گا تو پاگل ہو جاؤں گا صحیح اگر ہوتے mess انہوں نے کہا بہت صحیح بات ہے سر بڑا سیدھے سیدھے رول بنا دی ہے نا انہوں نے کہا average stock کیسے نکالو بہت سمپل ہے this opening یہ closing ہے بھائی مہینے کے شکر میں کیا تھا مہینے کے end میں کیا تھا zero رہ گیا divide by two اب 500 unit کیا بتاتا ہے کہ کس دن 500 سے زیادہ ہے کس دن 500 سے کم ہے stock لیکن on average جروز کتنا stock ہے میرے پاس 500 کس کو سمجھ نہیں آئی بات آگے ہی نا 500 ہے یا نہیں on average صحیح ہے clear ایک تم پیچھے عبید پکار آپ نے کہا صحیح بات ہے سر 500 تو رو جاری تو آپ نے کہا کہ سر آگے کے لئے ہم نے کیا کیا اب فارملا کیسے بنا opening closing ہمیشہ کیا ہوگا zero تو ہم کیا کریں گے جو بھی ہمارے پاس stock دیا ہوگا تو یا تو اس کو plus zero کر کے divide by two کر دیں گے average inventory کے لئے یا پھر سیدھا divide by two کیونکہ zero روپی کسی چیز میں اگر میں ایڈ کرتا ہوں تو اس سے کوئی impact نہیں آنا یہاں تک سمجھا آگیا کس کو نہیں آیا mass مشکل تو نہیں تھی بہت آسان والی یہ بیسے آپ گھر پہ کر کے دیکھیں سمٹو اینٹم کا فراملہ اسی سے بنا یہ تو آپ نے کہا کہ اچھا سر تو آپ آپ کے پاس دو فراملے تھے a plus l upon 2 یاد کر کے دیکھو تھا opening l کیا ہے last last time کیا ہے یہ zero وہ ایسے ہی بنا تھا clear ہے تو آپ نے کہا سر اتنا سمپل سی بات میں نے کہا بڑی سمپل سی بات ہے یا روز روز کا calculation بہت مشکل تھا ہمارے ویٹرنز نے کہا کہ ایوریس ٹاک نکال دیں گے اس کے بس پر question کریں گے ایوریس ٹاک پہ ہی ہم مان لیں گے کہ روز کا ہمارا سٹاک جو رہتا ہے ہمارے پاس وہ 500 unit کا رہتا ہے اور اس کے ساتھ سے چلنے تو ہم جو چپٹر آگے پڑھنے والے ہیں اس میں ایک assumption ہم نے سیکھ لی assumption کیا ہے consumption equal ہوگا اور کیونکہ consumption equal ہوگا تو ہمیشہ carrying cost کس پہ نکلے گی average stock کبھی actual stock پہ مت نکال دے نا یہ سب سے بڑا blender کر دیتے ہیں students clear ہے تو آپ نے کہا کہ سر اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو یہ کیا ہے میں نے آپ کو ایک دم clear کر دیا اس کو آپ s1 کہہ سکتے ہیں someone اس کو آپ s2 بول سکتے ہیں اور اس کو آپ 2s بول سکتے ہیں اس کو آپ average یا پھر s بول سکتے ہیں جلدی سے اور یہ یہاں پہ اب اس کو copy کر لو جلدی سے یہ revise کرنے میں help کرے گا اگر کسی کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو بولیے جلدی سے جلدی سے اگر کسی کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو بولی جلدی سے کیلو ڈрез ڈ accessories そして ڈاز ڈ Це ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ موسیقی 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 ہے ایسے آپ کچھ بچائیں نہیں سپر ہیڈنگ ہے نیچے بھی کچھ نہیں اوپر بھی کچھ نہیں بس اتنا یہ بیٹا بس اب کیا کہاں کا لیکن جاؤں یہ بتا دو اچھا زیادہ نیچے ہو رہا ہے آپ کو دیکھنے میں دکھتا مجھے لگا کچھ رہے گیا ہے سمجھا رہا ہے چلو آگے بڑھوں کوئی فضا ہو کہیں پہ اب دیکھو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ایک ایسی چیز جو آپ نے بچپن سے پڑھئے اور اس چیز کا نام ہے opportunity یا opportunity cost پڑھئے رہے ہیں کیا definition پڑھئے اچھا اور کیا پڑھئے اور کچھ opportunity of next best alternative for gone carrying cost کے اندر ایک پارٹ آتا ہے major portion جس کو ہم کہتے ہیں opportunity cost میں انکہ سب بریف کر رہا ہوں جو کہ آگے آپ پڑھو گے marginal costing نام کے topic کن تو جس سے میں پوچھوں گا وہی answer کرے گا پہلے سن لو مان لو پراغبتہ ہے تو پراغبتہ اثر پڑھانے جاتے ہیں دو تین جگہ ڈیلی نویڈا گڑھگاؤں two لیکیاں کرتے ہیں three لیکیاں four لیکیاں آپ بتائیے ایک ہی جگہ پڑھا سکتے ہیں تین جگہ کا offer ہے تینوں میں سے کس جگہ آپ پڑھانے کا سیجسٹ کر ہوگے گڑھگاؤں میں پکا آپ نے کا گڑھگاؤں اچھا ایک بات بتاؤ اگر میں because of certain reason گڑھگاؤں نہیں پڑھاتا ہے تو میں کہاں پڑھاتا ہے ڈیلی نویڈا پڑھاتا ہے ہے نا آپ نے کہا گڑھگاؤں پڑھانے میں کتنا ان کر رہا ہوں four لیک اگر گڑھگاؤں نہیں پڑھاتا تو کہاں پڑھاتا کتنا گم آتا تین لاکھ اچھا three لیک will be known as opportunity cost سب نے پڑھایا ہے نہیں پڑھایا ہے آتا ہے نا پکا نہیں آتا ہو تو بول اب مطلب ایک لاکھ روپے آپ کا کیا گلائے گا benefit مطلب ایکسہ آپ نے جو کمائیا وہ کتنا کمائیا کیا تکلیر ہے اچھا ایک بات بتاؤ میں رہتا تو دن لی ہوں گڑھگاؤں جانے میں تو دو گھنٹے لگ جائیں گے میں نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا یا میں نہیں جاؤں گا زیادہ کمائی ہے تو کیا ہوگی میں نہیں جا رہا ہوں آپ پہ آپ نے کہا رہے اگر گڑھگاؤں نہیں جاؤں منہ کر رہا ہوں گڑھگاؤں کے دوسرے کونے بی لیٹر سے سونی پت کے پاس تو بتاؤ آپ کس آپشن پہ جاؤں گا پکا آپ کہہ رہے ہو آپ سر تین لاکھ روپے کماؤں گے اس کیس پہ پہلے کیس میں کیا تھا آپ نے آپٹ کیا تھا گڑھگاؤں چھوڑا کونسا تھا آپ نے کہا نویڑا دلی کو تو چھوڑ ہی نہیں ہے دلی کو تو کنسیڈر ہی نہیں کر رہے تھے اگر گڑھگاؤں نہیں ہو تو کس پہ جاتے نویڑا دلی کے بارے میں سوچتے کیا اب دھیان سے سوچئے اب میں نے کہا اب دھیان سے سوچنا اور انسر کرنا اگر میں تھری لاکھ روپیز ان کرنے کی بات کر رہا ہوں اب نویڑا میں تو میری اپورٹیونٹی کاسٹ جسے آپ اپورٹیونٹی کاسٹ بھی کہتے ہیں کیا ہوگی سچو 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 آپ کہہ رہے ہو ڈیلی ٹو لاکھ آپ کہہ رہے ہو گڑھگاؤں اور کچھ کوئی اور آنسر آپ کے ساب سے کہہ بیٹا کس تو ہوگا جب تک بھولو گے نہیں تو کلاس میں میرے کو لگے گا کہ سمجھ میں نہیں آرہا دیکھو اگر تو بات بتاتا ہوں پڑھائی کو بیش میں رہو کچھ سٹوڈنٹس ہو سکتا ہے جب میں پڑھاؤں ابھی نہیں کرتا ہے لیکن پوچھ سکتا ہے میں جب پڑھاؤں تو اپنی نشیلی آنکھوں وہ میرے کو ڈالنے کی کوشش کرے کیوں یا تو من بھی لگ رہا ہوگا یا نینداری ہوگی یا پھر کیا پتا وہ اپنی نشیلی آنکھوں کا جادو مجھ پر چڑھانے کی کوشش کرے تو یاد رکھنا I am a married person یہ میں جان مجھ کے بول رہا ہوں آج کی ڈیٹ کے حساب سے بول رہا ہوں اب کسی پر سمجھ ہوگی تو سمجھ گیا ہوگا I don't need to explain in detail certain things وہ زیادہ جلدی سمجھ آتی ہیں کونسپ نہیں ہوتا ہاں اب سنو دیکھو اگر میں نے ڈیلی آپشن چوز کروں گا نوائڈا کے بعد تو آپ تو ہوگے گلت ہے سب opportunity cost ہمیشہ یہ دیکھیں گے 4 lakh بھئی اگر میں نے نوائڈا چوز کیا اس کے چکر میں نے فارگو کیا کیا کہاں فارگو کیا اگر یہ نوائڈا نہیں ہوتا تو بتاؤں میں کس پہ جاتا گلگاؤں پہ جاتا بیٹا سنو گی بات سنو کیسے دیکھی جاتی ہے opportunity cost سمجھو سنو پہلے لائن پوری سنو اگر میں یہ کہہ رہا ہوں اگر پار کے چلو ڈیلی بھی نہیں ہے گلگاؤں بھی نہیں ہے نوائڈا نہیں ہے پھر تو ڈیلی بچا لیکن دیکھا کیسے جاتا ہے سنو دھیال سے سننا جب بھی میں opportunity cost نگالتا ہوں میں کیسے سوچتا ہوں کہ جو option میں choose کرنے جا رہا ہوں جو بھی وہ اگر نہیں ہوتا تو میں کس option پہ جاتا جس option پہ میں جاتا وہ option کیا کر لائے گا اب میں وہ opportunity cost کہہ گا کیونکہ وہ option میں for go کر رہا ہوں سنو ہی آیا یا نہیں آیا اچھا چلو پھر سے سوچتے ہیں تو مطلب میں نے یہاں پہ اس پہ جانے کے چکر میں ایک لاکھ کا نقصان کرتی ایک اور بار سوچتے ہیں اے بی سی اے پہ کماؤں گا 50,000 بی پہ کماؤں گا 1.5 لیک اور سی پہ کماؤں گا 2 لیک میں نے سوچا جس سے پوچھوں گا وہ بولے گا بس انشی کا ویڈم میں نے سوچا میں اے پروڈکٹ بناوں گا اس کے چکر میں کیوں بناوں گا اے پروڈکٹ یار میرے کو مان لو ٹھیک کمائی ہے لیکن مان لو میری دادی نے میری نانی نے یا میری کسی دوست نے بہت پریئے دوست ہے اس نے کہا نہیں میرے کو یہ پروڈکٹ چاہیے میرے کو تو یہی چاہیے تو آج کے ساپ سے مستوچ فیوچر پر دیکھنا بہت کمائے گا آج تو ہو سکتا ہے نہ کمائے میں نے کہا اگر یہ بول نہیں ہے تو مان جاتے ہیں میرے کو مجبوراً کس کی بات ماننی پڑ گئی ان کی میں نے ابھی کچھ سمجھایا تھا مجبوراً کس کی بات ماننی پڑ گئی ان کی تو اس کے چکر میں مجھے کونس آپشن چوز کرنا پڑ گیا 50,000 والا اے اگر میں نے 50,000 والا اے چوز کر لیا تو آپ بتائیے میری opportunity cost کتنی ہوئی دو لاکھ ڈیڑھ لاکھ یا دو لاکھ دو لاکھ کیونکہ آپ کہو گے اگر یہ option نہیں ہوتا تو میں کس پہ جاتا سمجھ میں آگیا آپ opportunity cost کیسے نکالتے ہیں it is benefit foregone on alternative foregone students کیا بولتے ہیں benefit foregone on next best alternative which is wrong definition آگے میں اس کے پر questions کراؤں گا properly manual costing یہ کیا ہے benefit foregone on alternative foregone سمجھ میں آگیا یا نہیں آگیا پکا یاد رہے گا آپ سے ایک last اگر میں b option چوز کرتا تو opportunity cost بتاؤ آپ شیوانی کتنی ہوتی amount two lakh two lakh بالکل سہ clear ہوگیا سب کو ڈیگر یہ چیز ہم آگے ڈیل کریں تو یاد رکھو carrying cost کا ایک portion بہت major portion صرف insurance اگر آئی نہیں ہوتا نہیں بیٹا conclusion نہیں نہیں بول سکتے ہم یہ کہیں گے اس option کو چھوڑ کے جو آئی ایس ڈالا ہوگا وہ ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ بولو گے آپ یہ بولو گے کہ سر ہمار کو carrying cost میں major portion کیا ہوتا ہے opportunity cost کیونکہ جو پیسہ یہاں پسرا ہے اگر میں کئی اور لگاتا تو میں کتنے روپے کماتا یا کماتی یہ چل رہی ہے دوسری بات کئی لوگ اپنا موں کھول گئے دکھا سکتے آپ کہو گے موں کھول گے دکھائیں ہاں پلاس کے بیچ میں پتہ کیا ہوگا کئی لوگ اپنا موں کھول کے دکھائیں گے کہ میرے داست صحیح ہے میں نے داست کا ٹریٹمنٹ کرایا تھا صحیح ہے میں بتا دوں کیوں وہ کئی بر کیا کرتے ہیں موں کیوں کھولتے ہیں وہ تو سوچ رہے ہوتے میں یون کر رہا ہوتا مجھے لگتا ہے سوچ رہے کہ یون مطلب عباسی مجھے لگ رہا ہوتا ہی سوچ رہے میں ڈینٹس ہوں دات دکھا رہے ٹھیک ہے تو اگر کپی بورنگ ہو مزا نہ آئے نیند آئے تو ٹوک دینا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہی نچ دکھاؤں ہی چلو سی بات ہے ٹوپ کو لائٹ کر دوں گا ایسا نہیں ہے یا آپ اس غلط میں رو کی آرے سر من نہیں لگ تھوڑھ شروع تو جاؤ نا ٹھیک ہے چلو آگے پڑھائی کرتے ہم اب جلدی سے شروع کرتے ہم کوششن پہ آتے تو آج ہم پڑھنے جارہے کوششن نمبر 5 جلدی سے آؤ یاد رکھنا کوششن نمبر ہمیشہ پیچ میں لکھنا ہے اور اب میں آپ کو ایک چیز اور سکھا رہا ہوں ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک چیز اور سکھا رہا ہوں وہ کیا ہے وہ سکھا رہا ہوں کہ آپ کو جیس کی اگر دیکھئے ہندر مارکس کا پیپر آفل ایٹی میرے میرے مینے سکھا نائن مینٹ مینٹ سی بولا گلت بولا سکھا سکھا نائن مینٹ سکھا مینٹ سکھا سکھا سنو 100 مارکس کتنے میں مینٹ مینٹ سکھا مینٹ اور 5 مارکس کھا 9 اگر 9 نیٹ میں ہے کرنا میں تو کم میکس دو مینٹ گھڑی میں دیکھ کے آپ کو کوششن پورا سمجھ میں آجانا چاہئے انگلیس مکھین کوچھ نہیں لگ تو یہ چیز جو یہ رول بتا رہا تائم کا کیونکہ کیا ہونے والا پیپر میں بتا ہوں تم سے سر پیپر پورا نہیں ہوا پانڈیشن میں سو کوئی پیپر ایسا جو پورا نہ ہو اے چھوٹے نالائک نگلا چھوٹے نگلا چھوٹا نا تمہارا کتنا چھوٹا ایت چھوٹا کتنے نمبر آئے آن تو ٹھوٹی ہے کئی دو سو لے آتے ہیں چھوٹا نہیں تھا جو ٹھوٹے اب دھیان سے سننا اگر آپ یہ اپروچ رکھو گے کونسی اپروچ کی میرے کو کیا کرنا ہے میرے کو کچھ بھی ہو جائے ٹائم پر پیپر ختم کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کیا لے چلو گے سیون منٹ میکسی من لے چلو گے اس کوششن کو کرنے کے کتنے منٹ سیون گری سپی رکھیں گے فور منٹ کا گری سپی رکھیں گے فور منٹ کیوں کیونکہ ایم سی کیوں بھی جلدی بھجاتے ہیں گری منٹ پی رکھنے منٹ کیوں گے فور منٹ تو آپ نے کہ سیون سے الیون اس میں ہم کہیں گے کہ پورا پی شاید ہمارا نہ ہو لیکن ہر کوششن الیون منٹ کا نہیں ہے صرف فائی مار کا کوششن میکسیم الیون منٹ سیون منٹ میں ختم کرنا ہے اور ہمیں کسی بھی طرح آگے کوششن میں اس کو کرنی کی کوشش کرنی بیٹا جب پہلے دن سے اپروچ لے چلو گے نا تب ہی سی سی پاس ہوگے وشواس کرو سو بچے چلے 30% ریزار کے حساب سے 30% پہنچے انٹر میں اب پہنچیں گے 10% ریزار کے حساب سے فائنل میں کتنے تین اب سوچ تمہارے 97 دوس الیگنیٹ ہونے والے کچھ پہلے ہی ہو گئے کچھ ہم ہو نہیں صحیح بول رہا ہوں تو اگر اس کو بچانا ہے تو کیا کرو جو سمجھا رہا رہا ہوں میں کوئی غلط چیز نہیں رہا میں کوئی تمہاری پرسنل چیز نہیں رہا یہ جائداد میرے نام پہ کر دو جو سمجھا رہا ہوں بلکل آئیز کلوز کریے اور فالو کرتے جائیے تب ہی اچھے نمبر آئیں گے تو اب آپ کو میکسیموم دو منٹ پہ اس کوششن کو اچھے سمجھنا ہے جلدی سوچ سمجھو یہ اپروچ لے کے چلنا کہ اس سے زیادہ ٹائن کسی آرد میں کوششن سمجھنے میں نہیں لگائیں بتاؤں گا بتاؤں گا کوششن ابھی آپ کو پڑھنے کا موقع دی ہے نا کوششن چھوٹا کوششن دا پڑھنے آپ کوششن جلدی چھوٹا گوشن تھا پڑھ لیا ہوگا کرنا خود نہیں میں سکا ہوں گا اپ فرم's inventory planning period is one year ایک سال کا planning period ہے its inventory requirement for this period is 1600 units کتنی plan کر رہی ہے آپ نے 1600 units آپ سوچ رہے ہو اس period میں آپ آپ نے plan کر رہا ہے assume that its acquisition cost are 50 per order acquisition مطلب کیا ہے آپ اس کو acquire کر رہے ہو اس کی cost کتنی ہے آپ نے کہا اچھا ابھی سمجھیں گے اس کو پورا detail میں چندہ نہ کرو ابھی صرف english to hundi convert کر رہا ہوں carrying cost are expected to be rupee دیکھو re لکھا جاتا ہے ایک روپے کے لئے symbol بھی یعنی سکتے ہیں re ویسے ہوتا ہے rs ایک روپے کے لئے re لکھا جاتا ہے ڈیوپی 1 per unit per annum یا per year for an item the firm can procure inventories in various lot as follows آپ اس کو کئی lots میں پرچیز کر سکتے ہیں آپ نے کہا ٹھیک ہے اب which of these order quantities is the economic order quantity ان میں سے کونسی economic order quantity ہے پہلے تو acquisition cost cost ایک بات یاد رہنہ لکھتے سمیہن شرمانہ نہیں وہ پہلے لکھتے سمیہن شرمانہ نہیں یہ مرسو چاہتے ہیں یہ تو آتا ہے بھائی متاؤں کیوں ابھی آپ ایک وزیشن کوسٹ کو یہ سوچ رہو کی آرٹرینگ ہے پیپر میں باتا کان کنفیز ہوگی آپ سوچو گے دیکھو یہ پین میں نے کھریدا اس پین کی کاسٹ اس پین کی کاسٹ میرے کو پڑی آر 2000 روپیس یہ ڈیجیل پین ہے یہ 3000 تھی ویسے ٹھیک ہے یہ پین میں نے چائنہ سے دوبائی آرڈر کیا مل دی رہا تھا ہنے لینے نہ ہوگا پین کیونکہ میرا لیپٹاپ انڈین نہیں سنگاپورنی لیپٹاپ تو چائنہ سے دوبائی میرے پیدر کے پاس میں نے آرڈر کیا میرے کو چائنہ میں علی ایچسپریس نام کی ویب سائٹ کو 400 روپی پی کرنے پڑے کس لیے اس آرڈر کو وہاں بھیجنے کی تو آپ نے میں نے جو ایک وزیشن کے ڈیلیوری بغیرہ کی کوسٹ لی میں بہت سیدھی سی بات کر رہا ہوں میری 400 روپی پڑے لیکن کئی لوگ کہیں گے سر 3000 کا پہن تھا 2600 کا پہن تھا کتنے کا پہن تھا یہ سمجھ میں نہیں آرہا میں کہوں گا cost of purchase جو ہے وہ کیا ہے 3000 یہ آئے گی including سب چیز cost of purchase کتنی ہے item کی cost کتنی ہے 3000 لیکن مان لو اب اسے order کرنے کے لیے میں نے ایک special person hire کیا جو کی یہ سب کر رہا تھا اس پہ جو acquire کرنے کی cost لگائی اس نے جس نے tender نکالا یا کچھ بھی نکالا اس کو acquisition cost کہتے ہیں تو ordering cost کبھی purchase price نہیں cost of item is different delivery included ہوتی ہے cost of item میں جان مجھے سکھا رہا ہوں یہ بات ہے ساری delivery کا خرچہ cartes delivery freight shipping اور octra یہ سب included ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے گھر ٹھیک بات ہے سب اچھا ایک چیز ہاتھ رکھنا تو acquisition cost کے پر اسی لئے سب بک پہ لکھ لیا ordering cost کیونکہ confusion کا paper میں revise کرتے paper میں کیا ہوتا دیکھو دن رہ جاتے ہیں بہت کم گنتی کے دن ہوتے ہیں میں پھر سے بول دیکھو 100 چلیں گے final میں کتنے پہنچیں گے 3 تمہارے کتنے دوست گیا بول یہ برا مان منہ ہو چکے بہت ہو چکے کی نہیں ہو چکے اب بہت سارے اور گائب ہوں گے 27 90% گائب ہونے 10% ڈیزل چک کر لوں تمہارے دوست گائب ہونے ہمیں تو آپ کہو کہ سر پھر کیا کریں اس کو کیسے بچائیں اس لئے کہا رہا رہا اگر میں شرمان کیا ایسی کیا شب ٹھیک ہے کیونکہ اس سمیں کیا ہوگا پیپر میں پریشر ہوگا پڑھنا ہوگا اور اس سمیں بیک سپ ہوگا ریوائز کرتے ہو سب کچھ ایسا لگتا ہے میں بتاؤ چار گنجے اُلٹے کھڑے خاص کر mcq تو ابھی آنے mc کے بھی آئی اُلٹے کھڑے اب پہچان کے دکھاؤ کون سا کون سا بات سمجھے نہیں میں سمجھانے کے لئے بول رہا کوئی کہے سر آپ میں آگے نہیں بول رہا سنو اب آپ نے کہ سر لگ لیا تو آپ نے کہ فارم کین پرکیور اب آپ کو یہ ساری چیز بتائیں تو ہم لوگ سے کم کوسٹ ہے وہ ہمارا جو آپشن ہے وہ بیسٹ آپشن ہے یہ ہے پہلا طریقہ دوسرا طریقہ سیکھیں گے اسی کو پاملا سے کی اتلا لمبا بچانے کے لئے کیا کر ٹھیک ہے آپ فارملا کے لئے چاہیئے مجھے ڈیفرینسیشن کے نولیج وہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں دیفرینسیشن کا فارملا وہ سمیت چلے جائے آج مطلب ہم کیا کرنے والے پہلے پریکٹس کریں گے فارملا کی کیونکہ دیفرینسیشن کہیں ہوا آتا نہیں یار دیفرینسی کیلکولیس پڑھا تھا دیفرینسیشن انٹیگیریشن یا بھول گے سب اڑ گیا ہے ٹرگنو میٹری بہت بہت بیسیک آل ہے جیسے ڈی ایک سکوئر اپن ڈی ایک نہیں آتا ہوگا کہیں گھورانا نہیں تو ہم اس طریقے چلیں ٹھیک ہے ڈیریویشن اسی لئے ٹرک آ رہے تو فارملا پہلے پہلے ساری لیول پہ نکال نکال جلدی سے آؤ ہم لوگ کیا کرنے والے ہیں دیکھیں lot sizes ہم نے کہا دیکھو ایک lot میں یا ایک batch میں کتنے unit ہیں اس نے بتایا کئی option ہے اس نے 5 options ہمیں دیئے پہلا option 1600 units then 800 units 1600 ایسے لکھتے جاتے 800 next 400 200 100 ٹھیک ہے اب پہلی چیز دیکھو آپ دیکھو presentation سکھا رہا ہوں paper کے لئے presentation ضروری ہے تو presentation سکھا رہا ہے دیکھو آپ جیسے پہلا A ABCD سب کو یاد ہے نہیں آتی بھول گئے نا چلو آپ سکھاتے total requirement units آپ نے دیکھو 1600 کی یہ یہ سب ہیں آپ کے units lot size units آپ نے کہا سب جگہ کتنی ہے total requirement I don't think I need to explain ہر option میں 1600 what I am doing is می دیکھ جا رہا ہوں میری inventory cost کس option میں سب سے کم ہے جس option میں سب سے کم ہوگی ordering or carrying cost ملا کے that will be the best option for to آپ نے کہا کی سر بھی number of orders بتاؤ اب آپ نے کہا کی سر دیکھئے 1600 divided by 1600 1600 divided by 5 ایک دو فور ایٹ سکسٹین سی کاؤسٹ پر آرڈر آپ کی ہر آرڈر کی کیا کاؤسٹ ہے بتاؤ آرڈرنگ کاؤسٹ کتنی ہے 50 اگ آپ نے کہا دی دی کیا ہے ٹوٹال آرڈرنگ کاؤسٹ ٹوٹال آرڈرنگ کاؤسٹ کیسے نکلے گا دیکھو بی ٹائنس سی بتاؤ کس کو سمجھ میں نہیں آیا ہے کیسے نکلا بی ٹائنس سی یہ تو ہو گیا 50 then comes 100 200 400 800 अब E आपने का कैरीं कास निकालने के लिए मैंने भी क्या सगाया था average inventory याद रहेगा कोई भूल मत जाना इस बात को तो आप कहेंगे average inventory आपने कहा कि सर एक बात सोचो एक बार आपने order किया यहाँ पर एक बार जब order करते हो उस order में आप कितने unit रखते हो 800 यहाँ पर 400 रखते हो आपने पूरे मंत में आपका 16 kg लगता है आपने कहा कौन जाए कौन उठा के लाए 16 kg का आपने कहा कि दू बार order करते है 800 kg का तो आपके पास एक बार में stock में कितना बढ़ा रहेगा 800 अगर आप 400 रखते होगे तो lot size मतलब क्या है कि आपके पास actually stock में कितने unit पड़े रहेंगे उसका average निकालना है क्योंकि शुरू में कितना होगा 800 होगा धीरे धीरे वो खतम होता जाएगा जब वो खतम होने लगेगा तो आप 0 पर आएगा तो आप क्या करोगे फिर से लाओगे तो average stock कैसे निकालते है 800 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 समझने आ गया कि नहीं आ गया तो आपने कहा कि सर ये निकलेगा हमेशा order size डिवाइड बाई 2 और ये आपके units में होगा समझने के लिए 1600 प्लस 0 अपॉन 2 800 प्लस 0 अपॉन 2 وہ سمپل میس اگر آپ کو یاد ہے نا تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی اور وہ نہیں یاد تو آپ کو صرف کریم کرنا ہے اور کچھ نہیں ہے بیٹا کریم کرنے میں کوئی شرم آنے والی بات نہیں ہے نہیں بیٹا بیٹا آخر میں تو زیرو رہ دے تھے نا نہیں بیٹا الگ الگ سیچویشنز ہیں آپ کئی بار سو یونٹ آرڈر کر رہے ہو کئی بار جیسے آتوان کے چلی میں نے کیا کیا میں آٹا آرڈر کر رہا تھا آشیدوات کا کل پر سو اس میں میرے کو دیکھا فلک کاٹ پہ فائی پائی پی جی والا جو آشیدوات کا آٹا تھا وہ چیپ تھا تو یہاں پہ لٹ کا سائز ویسے ہی ہے ضروری تو نہیں ہے کہ میں پورا ٹین کی جی کا ہی ایک لٹ یہاں پہ اس نے کہا ہنڈرڈ انٹس کا ایک لٹ لوں ایٹ انٹھ گا لوں یا سکسٹین انٹ آخر میں تو ختم ہو جاتا ہے نا کھاؤ گے تو ختم ہوگا ویسے ہی وہاں پہ پر پریڈیوز کرو گے یوز کرو گے تو آپ کا ختم تو ہو گائی بھئی راو میٹیریل خریدا لگاتے چلے گے لگاتے چلے گے اینڈ میں جا رہے گا زیرو پھر سے آرڈر کرو گے سمجھے یا نہیں ابھی اگر کوئی ڈاوٹ ہو اس پہ تو بولو تو آپ نے کہا تیجی سے دیکھے یہ رہ گیا ہاف تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ بیٹا اس کو ہمیشہ کمپلسری ٹو سے ڈیوائیڈ کرنا ہی کرنا ہے اگر یہ بھولے تو پورا کوششن گڑ گوبر ہو گیا بس یہ یاد رکھنا تو آپ نے کہا کی سر اب دیکھئے کیا دیکھنا ہے کیرین کاسٹ پر یونیٹ میں نے کہا دیکھو کیسے ہے کیرین کاسٹ میں نے کہا دیکھو کیرین کاسٹ کیسے ہے دیکھو وہ دیکھئے ون روپی مل گیا مل گیا ایوریس پہ ہی کریں یہ تو پر یونیٹ ہے ابھی تو کیے نہیں کیلگولیٹ تو آپ نے کہا ٹوٹال کیرین کاسٹ آپ نے کہا سر ٹوٹال کیرین کاسٹ دیکھیں کیسے نکال لیں گے ای ٹائمز ایپ کس کو سمجھ نہیں آیا this is 800 یہ تو ایک کوئنسیڈنس ہے کی ون روپی ہے اس کے چکر میں ایمپیکٹ نہیں آیا بھئی آپ آگے کے کوششن پہ دیکھیں گے اس کی وجہ سے کاسٹ پہ ایمپیکٹ آ دے گا 2 روپی ہوتی تو 5 روپی ہوتی تو یہ وہ سوچنا سر سیم کیوں لے لیا میں نے سیم نہیں لیا I have multiplied it by the carrying cost per unit figure اب آپ نے کہا کہ سر last EFGH ٹوٹال inventory cost یاد رکھنا inventory cost پہ دو ہی cost آتی ہیں کیا ایک carrying ایک ordering کئی لوگ کہتے ہیں cost of item بھی to low cost of purchase cost of item بھی تو لو اس کو کیا بولا cost of item ٹھیک وہ نہیں نہیں لیتے وہ الگ ابھی ہاں کیونکہ سیم رہی سارے options پہ سیم ہے نا تو کچھ بھی لو نا لوگ کو فرق نہیں ہے کمپیریزن کے لئے اس لئے ہم اس کو نہیں لیتے صرف inventory cost لیتے cost of item الگ تو ہم یہاں کیا رکھ رہے total اور اس چیز کو میں بلکل لکھوں total دی پلس جی اور یہاں میں بریکٹ میں لکھ رہا ہوں excluding item cost یہ کتنے ہوا 850 500 بتا نام کتنی کتنی نہیں چاہی کر لیا میں نہیں کھول لیا 400 4 plus 1 500 and 850 اگر میں غلط نہیں یہ آپ کی best order quantity ہے بتائیے کس کو یہ بات سمجھ میں نہیں کہ یہ ہماری best order quantity ہے جسے ہم کہتے ہیں economic پڑا ہو ہے تو یو کی بارے میں کیسے بتا آپ کو اچھا اکنوم order quantity کا ہے اس کو کہتے ہیں best order quantity جس آ جائے گا تو ہم ڈیری ویشن سیکھیں گے نیکس کلاس کے اینڈ میں جس کو میس نہیں آتی وہ اب یا تو جا سکتا ہے کلاس سے یا فیر وہ سل لے guarantee نہیں سمجھ میں سمجھ ڈیفرین سیشن تو نہیں سکھاؤ گا سب سے کم cost سب سے کم cost یہ ہے تو یہ order quantity میرے لئے بیس ہے نا اچھا تو اپ واملہ لگی economic order quantity کوشش کریں گے سین طریقے سے pen کا سسٹم آپ رکھیں کی black pen means کیا ہے black pen means notes اس سے revise کرنے میں تھوڑا help ہوتی ہے e o q دیکھ under root to a o upon c اب یہ a kya ہے o kya ہے lk a is equal to annual requirement of material annual requirement of material as per demand or consumption kuch b dm demand ke hsab se mary requirement ab kari bar pade kya karega question demand kya فارملا یاد رہے گا آپ کو سب کچھ یاد رہے گا نائنٹی نائن پرسنٹ سٹوڈنٹ کس پہ گلتی کریں گے کوارٹر دیا ہوگا پہ گر مدلی دی ہوگی تو اس پہ کراؤ گے ہونا کیا چاہیے اینول میں نائنٹی نائن پرسنٹ بھول رہا ہوں اینول کی جگہ آپ کیا کرو گے کوارٹر مدلی پر کراؤ گے گیا اسی سمیں ختم کرنا ہے اسی لئے اس کو ہائی لیٹ کر اچھا او کیا ہے او ہے آرڈرنگ کاسٹ پر آرڈر 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 اپ اس میں کہہ پر آرڈر پر دیان دینا ہے بیٹا یہ میں جو گرین سا آئی لیٹ کیا ہے اس سمیں یہ وشواس کلو تم سے غلط ہونا ہی ہونا ہے تمہارے سینئرز کے ایکسپیڈینس کو بتا رہا ہوں تم گاؤ گا نا ہے سر اس میں کیا ہے یہ بچے ہیں اتنے بڑے بڑے ہوگے میں بتا رہا ہوں بیٹا گلت ہونا ہی ہونا ہے کیوں پریشر ہوگا اس سمیں اور اس سمیں یہیں گلتی کرنے والے ہونا لاسٹ سی انونٹری کیریگ یا ہولڈنگ کاؤسٹ کئی لوگ ایچ لکھ دیتے ہیں اس کی جگہ ایک ہی بات ہوتی کیریگ یا ہولڈنگ کاؤسٹ اب اس کے بعد جو لکھ رہا ہوں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے پر یونٹ پر اینم پھر سے بول دوں یہ گلت ہونا ہی ہونا ہے یہ میں نے بھوشش واری تمہاری پہلے ہی کر دی اب اس کو بچانا تمہارا کام ہے بھوشش واری میں نے آپ کی کر دی ہے یہ آپ کا گلت ہوگا اب آپ کو بری لگی ہو میری بھوشش واری یہ تین ہے سوری لیکن یہ گلت ہوگا اب دیکھئے سب کو اتنی میس تو آتی ہوگی اچھا انڈر روٹ کا میننگ مال ہو ہے بیٹا سب کو اگر نئی مال ہو سنو ایک منٹ پلیس ٹوکو نہیں کسی کو نہ آتا ہو تو کیلکولیٹر لے نا یاس سے موبائل تو چلیں گے نہیں تو کیلکولیٹر میں نا ایک بٹن ہوتا ہے انڈر روٹ تو ساری کیلکولیشن کر دینا اس کے بعد آخر میں وہ اس بٹن کو دبا دینا جس کو نہ آتی ہو اور یہ مجھ سوچو شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بیٹا اگر میس میں یا کسی چیز میں ہاتھ ہلکا ہے یہ وہ سوچ رہا پڑوسی کیا سوچے گا ہائے کیونکہ دیکھو ڈائریکٹ انٹری والے بھی ہوگے ہر طریقے کا ہے سٹوڈنٹ کچھ کو انگلیش نہیں آتی ہوگی ارے بھاڑ میں گیا پڑوسی مجھے پاس ہونے اگر میں پیل ہو جاؤں گا تو پڑوسی کیا سوچے گا یہ سوچو ٹھیک ہے تو آپ نے کہا کہ سر اب اسی کو ہم نے اسی کوششن کو جو ابھی کیا تھا alternative way سے کرتے کیسے ہے alternatively e o q is equal to under root 2 a o upon c where a کتنا ہے دیکھو 16 unit o کیا ہے ordering cost per order مطلب یہاں پہ ہے 50 50 پر order and c کیا ہے روپی ون پر unit پر animal میں بار بار نکھوارا ہوں یہی غلطی ہونی ہے اب اس کے بعد بچا سکتے ہو تو بچا لو therefore e o q is equal to جو مکاری کر رہے ہیں calculator لانے میں وہ پیپر میں روئیں گے پہلے ہی بتا دوں 2 times 1600 into 50 upon 1 بتاؤ کیا آیا 400 400 units دیکھو answer lot size 400 پہی آیا تھا best lot size آگیا آگیا آپ نے کہا کہ سر یا یہاں تک آگیا سر لکھ لو جلدی اس کے بعد ایک اور فارملا سیکھیں گے total total inventory cost کا excluding excluding item cost for for eo q eo q the cost total cost only of eo q eo q اور فارملا اسی اسی question میں اب فارملا ختم ہو گئے اب اور questions کریں گے یہی فارملا لائیں گے تو ہمارے کو confidence بھی آجائے سمجھ بھی آجائے دیکھیں گے کیا مطلب what iam trying to do here is this 400 is nothing else but this particular 400 rupees cost wherein you are saying کہ sir دیکھئے یہ 400 rupee میرے لگے ہیں کس چیز کے ہیں یہ inventory cost ordering cost plus carrying cost of eo q level eo q level coincidentally 400 unit یہ تھا بولو کس کو سمجھ میں نہیں آیا آگیا تو اگلے question پہ آئیے جلدی پڑی اور جس کو نہیں آیا وہ پوچھے بے شرم ہو کے اب سیدھ formula سے کرنا question اب column مت بنانا کچھ نہیں کرنا آپ سیدھ کیا کروگے formula سے